اسلام علیکم my youtube family welcome to my channel آج ہم لوگ اپنی اس ویڈیو میں بنائیں گے ہیر سٹائل ہیر سٹائل کی کافی ویڈیوز ڈیفرنٹ ہیر سٹائلز کی میرے چینل پہ اپلوڈیڈ ہیں آپ لوگو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ساری ڈیفرنٹ ہیر سٹائلز کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے بالوں کے سیکشن کرنے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنا کراؤن ایریا سیپریٹ کر دینا ہے ایریا بیک کومنگ کا ایریا ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ بیک کومنگ ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنے بالوں کی بیک کومنگ نہیں کر رہے کیونکہ بیک کومنگ سے بال ڈیمیج ہو جاتا ہے بال ٹور جاتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں موسٹ آف ویڈیوز میں بیک کومنگ ایکسٹینشن ہی یوز کرتی ہوں کہ آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے بیک کومنگ ایکسٹینشن رکھ کے اپنے بالوں سے کور کر کے پین اپ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک سائیڈ سے اپنے بالوں کا ایک سیکشن لینا ہے اور اس کو نیچے والے بالوں کے ساتھ مرج کر کے ٹویسٹ کر دینا ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں نیٹلی سیکشن آپ لوگوں نے لے لے کے ٹویسٹ کرنا ہے اور سیکشن ویڈ سیکشن اپنا کام کرنا ہے سیکشن کے ساتھ آپ کا ہیرز کا کام بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بہت نیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سپری بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال سٹریٹ نہیں ہے کر لی ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ سپری یوز کر کے نیٹ سیکشنز لے کے ٹویسٹ کر سکتے ہیں گے کہ اب ہمارا ٹویسٹ کمپلیٹ ہو چکے اب ہم لوگ یہاں پہ یوز کریں گے کاشی لٹ اسے کہتے ہیں کاشی لٹ کہ آپ کو مارکٹ سے ایزی لی اویلیبل ہو جاتی ہے یہ پوری ایک ہی لیندھ میں ہوتی ہے میں اسٹرم آپ کو ڈبل کر کے دکھا رہی ہوں اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ پن اپ کرنا ہے پنز کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دینا ہے کاشی لٹ کو کاشی لٹ سے لک بہت زیادہ خوبصورت آتی ہے اس کے ڈیفرنٹ کلرز اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے بالوں کا جو بھی کلر ہے آپ اس کلر کے ایکارڈنگ جا کے مارکٹ سے یہ لے سکتے ہیں یا سیلونز پہ یہ اویلیبل ہوتی ہے میرے کشمر کے بال اسٹرم بلیک تھے تو میں یہاں پہ بلیک کاشی لٹ یوز کر رہی ہوں ادویس کلر بالوں میں یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور سٹریکس والے بالوں میں تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے نیل کے ہماری کاشی لٹ لگ چکی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے پنز کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے اٹیچ کر دیا تھا اور دو الگ الگ نہ لگیں اس جیسے ہم لوگ نے ان دونوں کو آپس میں بھی ٹویسٹ کر کے پن اپ کر دیا تھا اب باری آ جاتی ہے ہمارے فرنٹ سٹائلنگ کی فرنٹ سے ہم لوگوں نے سیکشن سپرٹ کر لیا تھا اب ہم لوگوں نے اس کے فردر سیکشن کر کے اور والیوم دینے کے لیے ہم لوگ اس طریقے سے بیک کومنگ کریں گے سیکشن بے سیکشن ہم لوگ سپرٹ کرتے جائیں گے اور اس کو بیک کومنگ کرتے جائیں گے والیوم دینے کے لیے ہم لوگوں نے روٹس کے ساتھ ساتھ بیک کومنگ کرنی ہے اس سے نیچے نہیں آنی اب ہم لوگ انہیں اپنے straightener کے ساتھ بالوں کو roots کے ساتھ volume دینا ہے اس طریقے سے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ straightener سے curls کر دیں گے اپنے ان بالوں پہ جن پہ ہم لوگوں نے section by section back coming کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے curls بھی اسی طرح section by section ہی کرنے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک section پکڑ کے اس کو start سے اس طریقے سے volume دیں گے اب ہم لوگ اس طریقے سے straighteners سے کرتے ہیں تو ہمارے بالوں میں volume آ جاتا ہے اور باقی ہم لوگ نیچے والے بالوں کو کرلز کر دیں گے کرلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جو ہم لوگوں نے یہ کرلز کی ہے ہم لوگوں نے پرنٹ سے جو بیک کوم کر کے والگیم دیا تھا اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے کوم کر کے نیٹ کر دینا ہے ہے اب جو ہم لوگوں نے کرلز کیا ہے ان کو اس طرح ایک کرلز کو اٹھا کے سیکشن بے سیکشن ہم لوگوں نے اس کو پن اپ کرنا ہے کہ ان شاٹ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بالوں کی لیئرز بنا کے اس کو پین اپ کرنا ہے ایک ایک کرٹ کو اٹھا کے اکٹھے نہیں کرنا لیئرز بنا کے اس طرح ایک دوسرے کہ اوپر نیچے رہ کے ہم لوگوں نے اس کو پین اپ کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے پین اپ ہو رہے ہیں کتنی خوبصورت لوگ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمارے ادھر سے سارے بال پین اپ ہو چکے ہیں ان کے آگے والے بال کافی زیادہ چھوٹے تھے تو اگر بال آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے ہیں تو آپ لوگ اس کو سپری کر کے اچھے طریقے سے اس کو نیٹ کر لیجئے گا دوسری سائٹ سے بھی ہم لوگوں نے اس طریقے سے کرلز کرنے ہیں سٹارٹ سے ہم لوگوں نے روٹس کے ساتھ ساتھ بیک کومنگ کرنی ہے تاکہ ہمارے روٹس میں والگم آسکے سٹارٹ میں ہمارا والگم آسکے بیٹھی ہوئی لوک نہ آئے اٹھا اٹھا ہمارا سٹائل آئے اور ادھر سے بھی سیم ہم لوگوں نے ایسے ہی کرلز کو پکڑ کے پین اپ کر دینا ہے اس طریقے سے جب آپ لوگ ایک ایک لیئر پہ سپری کر کے اور اس کو نیٹی بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت بنے گا ڈسکرپشن میں میرا انسٹرگرام لنک منشن ہے آپ کو کوئی بھی ایشو آپ مجھے انسٹرگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی بھی چیز میں ایشو آ رہا ہو کوئی بھی آپ کو ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لک لگ رہی آپ بیک سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ فرنٹ سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پہ فلاورز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ اریجنل فلاورز پہ آئیڈ کر سکتے ہیں ڈریس کے اکارڈنگ کلر کے آپ لوگ آرٹی فیشل بھی فلاورز آئیڈ کر سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ آپ لوگ انگیجمنٹ کی برائیڈ کو بھی کر سکتے ہیں تو بٹا سیٹ کر کے امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تینکیو لائک شیئر اور سبسکرائب میں چینل اوکے اللہ حافظ